بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنس اسلام علیکم تیکائز ڈاٹ کام میں خوش عمدید بیسک میٹ رولز میں لیکچر لمبر سکس محمد جواد کے ساتھ اب میں سیکھنا بہت ہی آسان دیر سٹوڈنس ایکس لیکچر میں ہم رولز فور ایکسپنینٹس یعنی ایکسپنینٹ کے رولز سیکھیں گے فرسٹ رول زیرو ایکسپنینٹ رول یعنی کسی بھی بیس کا پاور اگر زیرو ہو تو وہ ون کے برابر ہوگا ایکسپنل اے یعنی اگر ایک جیسے بیسس آپس میں مٹیپلائی ہوتے ہوں تو کویفیشن کو مٹیپلائی کریں گے جیسے یہاں پر ایک جیسے بیسز آپس پر مٹیپلائی ہو رہے ہیں تو کوفیشنس کو مٹیپلائی کریں گے یعنی two اور three کو مٹیپلائی کریں گے بیس ایک لکھیں گے یعنی یہاں پر دونوں بیسز ایک جیسے ہیں اور وہ x ہے تو ہم x لکھیں گے یعنی ایک بیس لکھیں گے پاورز کو ایڈ یا سٹریٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے پاورز کو ایڈ کر لیا تو آنصر ہوگا two threes are six x power five یعنی coefficients کو multiply کر لیا base کو ایک دفعہ لکھ لیا اور powers کو plus کر لیا next example 3x power 5 into minus 5x power minus 3 bases ایک جیسے ہیں تو coefficients کو multiply کریں گے base کو ایک دفعہ لکھیں گے اور powers کو add اور subtract کریں گے تو یہاں پر powers کو subtract کریں گے تو answer ہوگا minus 15x power 2 next example minus 3x power 3 into 5x power minus 3 bases ایک جیسے ہیں تو coefficients کو multiply کریں گے base کو ایک دفعہ لکھیں گے اور powers کو add اور subtract کریں گے coefficients کے science difference ہے تو multiply کے بعد minus کا sign لگے گا اور 3 minus 3 0 کے برابر ہے اور ہم نے لیکچر کے start میں پڑا ہے اگر power 0 ہو تو وہ 1 کے برابر ہوگا تو یہاں پر x power 0 1 کے برابر ہے تو ہمارے ساتھ answer ہوگا minus 15 multiplication of different bases اگر مختلف bases آپس میں multiply ہوتے ہیں تو صرف coefficients کو multiply کریں گے example a دونوں bases different ہیں تو صرف coefficients کو multiply کریں گے اور bases وہی لکھیں گے تو plus 3 multiply minus 4 تو answer ہوگا minus 12 next example تمام bases different ہیں تو اس کے coefficients کو multiply کریں گے ان تمام کے coefficients 1 ہیں تو ہمارے ساتھ answer میں بھی 1 ہوگا جو ہم نہیں لکھتے ہیں تو answer ہوگا xyz next example 4x power 2 into 3xz 4 3 is there 12 x x basis same ہے تو powers plus ہوں گے اور z ساتھ ہی لگے گا تو answer ہوگا 12x power 3z note ان سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ دونوں آپس میں multiply ہوتے ہیں یعنی 2 multiply x یا 2 dot x bracket 2 x یا 2 bracket x یا 2 into x یا 2 x ان تمام کا مطلب ایک ہی ہے کہ 2 اور x آپس میں multiply ہوتے ہیں کوشش کریں کہ multiply کے سائن کی جگہ bracket استعمال کریں جب دو bracket کے درمین کوئی سائن نہ ہو تو اس کا مطلب وہاں multiply کا سائن ہے یعنی وہ multiply ہوتے ہیں power on brackets یہ پیسی bracket کی اوپر power آ جائے تو یہ wall یعنی تمام basis کا power ہوتا ہے example x power 5 wall power 2 next example x power 3 y wall power minus 3 یہ minus 3 x کا بھی power ہے اور y کا بھی next example x power 2 divide by y power 3 wall power 2 x power 4 y square wall power 3 law of power of power جب کسی bracket کی اوپر power آ جائے تو اس کو تمام basis کے powers کے ساتھ multiply کریں گے example x power 5 wall power 2 تو یہ 5 اور 2 آپس میں multiply ہوں گے تو x power 10 answer ہوگا next example x 3 y wall power minus 3 یعنی یہ minus 3 اس x کے power کے ساتھ بھی multiply ہوگا اور y کے power کے ساتھ بھی multiply ہوگا x کا power 3 ہے تو 3 کے ساتھ multiply ہوگا یعنی 3 multiply minus 3 اور یہاں پر y کا power 1 ہے تو 1 multiply minus 3 تو answer ہوگا x power minus 9 and y power minus 3 next example x power 2 divide by y power 3 wall power 2 یعنی یہ 2 x پر بھی ہے اور y پر بھی ہے تو a ان کے power کے ساتھ multiply ہو جائے گا 2 204 and 3 206 تو answer ہوگا x power 4 divided by y power 6 اب law of quotient جب fraction میں ایک جیسے basis ہو تو اس base کو اوپر لے جائیں گے لیکن اس کے power کا سائن تبدیل ہو جائے گا یعنی اگر plus ہو تو minus ہو جائے گا اگر minus ہو تو plus ہو جائے گا example ہے x power 6 divided by x power 2 basis same ہے اور question fraction میں ہے تو یہ نیچے base اوپر کی طرف جائے جائے گا اور اس کے power کا سائن تبدیل ہو جائے گا یہاں پر plus سائن ہے تو یہ minus ہو جائے گا اور یہاں پر bases ایک جیسے ہیں تو powers 8 are separate ہوں گے اور base ایک لکھیں گے تو answer ہوگا x power 2 next example x power 6 divided by x power minus 2 نیچے والے base کو اوپر شیٹ کریں گے اور اس کے power کا سائن تبدیل ہو جائے گا یہاں پر minus 2 ہے تو یہ plus 2 ہو جائے گا اب ایک جیسے bases multiply ہوتے ہیں اب ایک جیسے bases multiply ہوتے ہیں تو powers 8 کریں گے تو answer ہوگا x power 8 note یہاں power صرف a پر ہے نہ کہ minus پر یعنی یہ power 4 جو ہے صرف a پر ہے minus sign پر نہیں ہے اور 2 power 4 کا مطلب ہے کہ 2 کو 4 مرتبہ multiply کریں گے یعنی 2 multiply 2 multiply 2 جو ہوگا 16 جیسے سٹیڈنس امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا پیچ تیکلز ڈاٹ کام like and share کریں شکریہ موسیقی موسیقی